تو پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک کرنے کے لیے اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے اس کی لنک نیچے ڈسکرپسن میں ہے یہاں پہ دیکھیں لنک آدھار اسٹیٹس سے ہم کلک کر کے پین کارڈ اور آدھار کارڈ ڈال کے اور یہاں سے چیک کر لیں گے کہ پین کارڈ سے لنک ہے آدھار کارڈ یا نہیں ہے میں نے پسلا ویڈیو بھی بنایا ہے اس میں بھی آپ ایزلی طریقے سے چیک کر پائیں گے ڈسکرپسن لنک ہے آپ وہاں سے دیکھ رہے جگہ دیکھیں یہاں پہ لنک آدھار والا جو آپسن ہے ہمیں یہاں پر کلک کر لینا ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو اوپر پین کارڈ اور نیچے اپنا آدھار کارڈ نمبر ڈال دینا ہے اور یہاں پر ویلیڈیٹ والی آپسن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہو یہاں پر آپ کو continue to pay اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو پین کارڈ نمبر ڈال دینا ہے اور کنفرم میں بھی آپ کو پین کارڈ نمبر ہی ڈالنا ہے نیچے اپنا آپ موبائل نمبر ڈال دیجئے گا موبائل نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو کنٹینیو والا جو آپسن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر جاتا ہے ہمارے موبائل نمبر پر ایک OTP وہ OTP یہاں پر ہمیں ڈال کے اور continue والا جو option ہے اس پر ہمیں کر دینا ہے کلک جیسے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں ہم آتے ہیں اس کے اگلے پیس پر جہاں پر ہمارا جو verify ہو چکا ہے OTP اور یہاں پر ہمیں continue والا جو option ہے اس پر ہمیں کر دینا ہے کلک جیسے ہم یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر ہم دیکھیں گے ہمیں proceed کا option نظر آتا ہے ہمیں first والا جو option ہے income tax اس والے first والے ہی option پر ہمیں کر دینا ہے کلک جیسے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمیں اگر سیڈیکٹ کرنے کے لئے آجا گے تو ہم یہاں پر 2023 اور 2024 چوز کریں گے یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو 500 دکھا رہا ہے سب سے فرشٹ والا اپسن اس کو ہمیں چوز کرنا ہے اس کے بعد ہم نیچے کی طرف جاتے ہیں تو یہاں ہمیں continue والا جو اپسن ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ کو 1000 روپیٹ کا یہاں پر آپ کو pay کرنا ہوگا تو continue والے اپسن پر ہم کلک کریں گے جیسے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کے پاس payment کرنے کے لئے بہت سارے اپسن ہیں net banking جو ہے debit card اور آپ بہت سارے یہاں سے اپسن ہیں میں فرحال آپ کو google pay کے جاریے بتاتا ہوں اور ATM کے جاریے تو یہاں debit card پر کلک کریں گے تو یہاں سے ATM کے جاریے کر پائیں گے ہم یہاں پر payment gateway پر ہم کلک کریں گے یہاں سے آپ کوئی سا بھی بینک چوز کر لیجے گا جیسے یہاں پر کوٹک مہندرہ بینک ہے کینڈرہ بینک ہے تو آپ کوئی بھی چوز کر لیجے گا آپ کو اس پر جو ہے چوز کر کے اور payment والے اپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے دیکھیں یہاں پر ہم آتے ہیں اس اپسن پر payment gateway والے اپسن پر اور یہاں سے ہم جو ہے کوٹک بینک مہندرہ بینک یہ ہم چوز کر لیتے ہیں اور نیچے ہم جاتے ہیں تو continue والا جو اپسن ہے ہمیں اس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نیچے آئیں گے نیچے آپ دیکھیں گے scroll کریں گے ہم تو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے pay now کا ایک اپسن آپ کو pay now والے اپسن پر کلک کرنا ہے یہاں سے ہمارا جو payment ہے بس ہمیں صرف وہ کاٹنا ہے یہاں سے تو payment پر ہم کلک کریں گے سب سے نیچے کی طرف scroll کریں گے ایک box آئے گا اس پر ٹک کر کے اور submit to bank پر ہم کلک کر دیتے ہیں بس اب ہم جیسے ہی یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں mobile number اور ایک email id ڈالنا ہوتا ہے یہ اس لیے کیونکہ جو ہماری رسید کرتے گی وہ ہماری email id پر بھیج دی جائے گی اور mobile number پر یہاں پر آپ کو نیچے term and conditions پر کلک کرنا ہے نیچے والے پر اور proceed والا جو وٹن ہے آپ کو اس پر کر دینا ہے کلک تو جیسے ہم proceed والے option پر کلک کریں گے ہم آ جائیں گے اس پیچ پر یہاں پر آپ چاہیں تو credit card david card کے جریعے بھی یعنی ATM card کے جریعے بھی کر سکتے ہیں میں فرال یہاں کر qr code کے جریعے کروں گا تو ہم qr code پر ہم کر دیتے ہیں کلک یہاں پر ہمیں choose کر لینا ہے beam upi تو ہم beam upi پر select کریں گے make payment والا جو option ہے ہم اس پر کلک کر لیں گے اور یہاں سے ہمیں جو qr code ہے اس پر ہمیں tap کر دینا ہے تو ہمارا جو qr code ہے وہ open ہو کے آ جاتا ہے اور ہمیں اپنے mobile سے اس qr code کو کر لینا ہے scan دیکھیں میں آپ کو mobile سے scan کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر میرا mobile بگل میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پر آ چکا ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں scan اور جیسے ہم اس کو scan کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارا جو payment ہے وہ successfully ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ کو لکھا بھی دیکھ جائے گا the chalan payment is successfully یعنی کی یہ ہمارا جو ہے ایک ہزار روپے ہمارا یہاں سے کٹ چکا ہے ہم اس کو download کر لیں گے اس receipt کو ابھی آپ کا کام سماپت نہیں ہوا گا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہی پہ بہت ہی important چیز ہے جو کی بہت سارے لوگ اس کو miss کر دی رہے ہیں اس کو ہم download کر لیتے ہیں چلیئے اب ہمیں کیا کرنا ہے کچھ ہمیں wait کرنا ہے لگ بھگ دو سے تین گھنٹے کا اس کے بعد آپ کو باپس سے اپنے home page پر پہنچنا ہے دیکھیں ہم home page پر پہنچتے ہیں یہاں پر آپ کو پہنچنا ہے یہاں پر آپ کو دوبارہ سے کیا کرنا ہے link آدھار پر دوبارہ سے آپ کو پھر سے کلک کرنا ہے لگ بھگ آدھار گھنٹے بعد آپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر pen card آدھار card ڈال کے وہی پرکریہ validate والے option پر آپ کو کلک کرنا ہے تو اب آپ کو کچھ اس طریقے سے option آئے گا ٹھیک نا تو یہاں پر آپ کو continue option ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا کیونکہ اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم آدھار card notification بھیج رہے ہیں آدھار کو یا ان کی ui dai کو ہمارا pen card ہے وہ آدھار card سے link کر دیا جائے تو یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پر ہمیں جو آدھار card پر نام ہے وہ ہمیں یہاں پر ڈال دینا ہے یہاں پر ہمیں اپنا mobile number ڈال دینا ہے اور جو آپ کو term and conditions دیکھ رہی ہے اس نیچے option پر کلک کرنا ہے اگر آپ کے آدھار card پر پوری date of birth نہ ہو کبھل year ہو کبھل سال لکھی ہو تب آپ اس کو tick کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے آپ کے آدھار card پر کیا ہے link آدھار پر آپ click کر دینا ہے جیسے click کریں گے آپ mobile پر ڈال کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو کرتے ہو اب آپ یہ سکس fully submitted ہو چکے ہیں یہ request for آدھار pen has been sent to uidai for validation ٹھیک نا مطلب یہ اب 4-5 گھنٹے کا wait کرنا ہے 1-2 دن بھی لگ جائیں اس کے بعد آپ کو یہ تھوڑا سا چیک کرنے لنک آدھار status پر کلک کیجئے گا یہاں پر آپ آدھار pen card ڈال کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پین card لنک ہو گیا تو آپ ترانت میں کریں جیسے اگر ابھی کریں گے کچھ اس طریقے سے دکھائی دے گا اگر آپ ترانت ہی کرتے ہیں جیسے ہی نے آن لائن سمیٹ کیا تو وہ ہی آئے گا آپ کو دکھائی یہ اور آدھار pen link it تو آپ کو کچھ سمیٹ کر لینا ہے تو ویڈیو کیسے لگا رہا اگر اچھے لگاؤ تو like subscribe چلو کہ دیجیگا